بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو آج آپ کے ساتھ چکن شنواری کڑائی بنانے کا طریقہ شیئر کریں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا شنواری کڑائی جو کہ بڑے بڑے ریسٹورینٹ کے اندر پاکستان میں فوڈ سٹریٹ کے اندر سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کو سب سے زیادہ بنایا جاتا ہے اور یہ شنواری کڑائی ویسے تو اس کو بنانا بہت ہی سان ہے اس کے اندر ایک یا دو انگریڈینٹ جاتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کڑائی کے اندر بہت زیادہ ہماری جو گریوی ہے وہ پانی پانی سے ہو جاتی ہے یا آئل زیادہ آ جاتا ہے یا اس کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری کڑائی بلکل بزار جیسے نہیں بنتی جیسے ڈابو پہ ہوتی ہے جیسے ریسٹورانٹ بھی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جو ہم گھر پہ بناتے ہیں اس میں ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو آج کی جو شنواری کڑائی ہے انشاءاللہ یہ دیکھنے کے بعد آپ اتنے زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ آپ گھر پہ اگر اس کو ٹرائی کریں گے بنائیں گے تو آپ کی پوری فیملی آپ کی طریفے کرنے نہیں رکے گی اور آپ کا کھانے سے ہاتھ نہیں رکے گا یہ اتنی مزدار اور اتنی ڈیلیشیس ہے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک کپ کوکنگ آئل لینا ہے آئل تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کے اندر ہم نے ایک کلو ہم نے چکن لینا ہے چکن کے اندر لیگ اور اس کے اندر جو چیسٹ والا پیس یہ مکس چکن ہے اس کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون نمک شامل کرنا ہے ہم نے اس کا فلیور انہینس کرنا ہوتا ہے اس کا فلیور نکالنا ہوتا ہے چکن کا اب بہت سے لوگ کہتے ہیں گریوی ہماری کڑاہی کے اندر کم ہوتی ہے تو گریوی کے لیے اس کے اندر میں ایک پیاز یوز کروں گا ویسے مارکٹ میں یہ یوز نہیں ہوتا لیکن گھر پہ اگر ہم اس کو بنا رہے ہیں تو گریوی کو بھی ہم تھوڑا سا انکریز کریں گے اور اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا ہم پیاز ڈالیں گے اچھا یہاں پہ ہم نے فلیور اس طرح سے انہینس کرنا ہے کہ ہم نے اس کو مسلسل اس کی بنایی کرنی ہے کم از کم دس سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ ہم اس کو بھون لیں گے اور اتنا زیادہ بھونیں گے کہ اس کا جو کلر ہے نا وہ ہلکہ ہلکہ براؤن کی طرف ہو جائے گا بوٹیاں جو ہے نا براؤن ہو جائیں گی اس سے دو فائدے ہوگے ایک تو فلیور انہینس ہوگا کڑاہی کا دوسرا یہ ہوگا کہ اس سے آپ کی جو بوٹی ہے نا وہ اینڈ تک جتنا مرضی ہم چکن کو اچھی طرح نرم کر لیں چکن نرم ہوگا مکھر ملائی کی طرح سوفٹ ہوگی بوٹی لیکن ٹوٹے گی نہیں جیسے گی کے اندر نکل جاتی ہے بوٹیاں لیدہ ہو جاتی ہیں بوٹیاں لیدہ ہو جاتی ہیں وہ چیز نہیں آئے گی اب یہاں پہ مجھے تقریباً پندرہ منٹ ہوگیا ہے اس کو فرائی کرتے ہوگا اور یہ دیکھیں کلر بھی چکن کا چینج ہو چکا ہے دیکھیں آپ گولڈن کلر اس کے اوپر آ چکا ہے اور ایک اس کا اوریجنل فلیور ہے نینس ہو گیا ہے دیکھیں نیچے سے ہلکا ہلکا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ اس کا اصل میں فلیور ہے اب اس کے اندر ہم نے لسن ادھرک اور سبز مرچ کا پیسٹ یہ شامل کرنا ہے ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ادھرک کا پیسٹ ہے اور اس کے اندر تین سبز مرچے ہیں تینوں چیزوں کو مکس کر کے ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ پیسٹ اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے اب پیسٹ ڈالنے کے بعد اب ہماری جو بنائی ہوگی وہ تقریباً کوئی پانچ سے چھ منٹ کے لیے مزید ہوگی کیونکہ اس کے اندر جب ہم لسن ادھرک کا پیسٹ ڈالتے ہیں تو پھر بھی ایک فلیور ہوتا ہے جو اس کے اندر سے نکلتا ہے اور اس کے اندر جب لسن ادھرک یہ دیکھیں فرائی ہو جاتا ہے اور ہم نے اس کو جلنے نہیں دینا بس جب ہلکا ہلکا سا فرائی ہو جائے براؤن کی طرف یہ جانا سٹارٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر نیکس انگریڈینٹ شامل کریں گے دوسری نشانی یہ ہے کہ آئیل جو ہے نا لگ لگ نظر آئے گا آئیل کے اندر پانی وغیرہ نہیں ہوگا اب اس کے اندر ہم نے ٹماتر شامل کرنے ہیں یہ دیکھیں ایک کلو اگر چکن کڑائی ہے تو اس کے اندر ہم نے آدھا گلو ٹماتر شامل کرنے ہیں آدھا گلو ٹماتر ٹماتروں کو درمیان میں سے کار لینا ہے اس کے اوپر سے آپ نے ایک پیس کار لینا ہے جو سامنے جڑ ہوتی ہے گول سی اور اس کے درمیان میں دو دو پیس کار لینا ہے پھر چھل کے اتارنے میں ہمیں سانی ہوگی اب یہاں پہ تقریباً اس کو پانچ منٹ دم دیں گے پانچ منٹ کے بعد دم والی آگ پہ ہم نے اس کو کور کیا تھا پھر پانچ منٹ کے بعد کھولا ہے اور اب اس کے چھل کے ہم نے رموو کرنے ہیں تو پانچ منٹ کے اندر جو ٹماتروں کے چھل کے ہیں وہ نرم ہو جائیں گے تو ہم نے چھل کے اس کے نکال دینا ہے دیکھیں چمٹے کی مدد سے اس طرح سے اسانی کے ساتھ اس کے چھل کے اتر جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اب یہ چھل کے بغیرہ رموو کرنے کے بعد نیکس جو ہمارا سٹیپ پہنا وہ ٹماتروں کو گلانا ہے ٹماتروں کو مزید سوفٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم اس کے اندر چمچ کے ساتھ ہلکا ہلکا پریس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور ہلکا ہلکا پریس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کو ہلاتے جائیں گے تو بوٹیوں کو ہم نے چمچ کے ساتھ نہیں توڑنا صرف ہم نے ٹماتر کو میش کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی اچھا اس طرح میش کرنے کے بعد اگر تو یہ ٹماتر نہیں میش ہو رہے ابھی بھی تھوڑے سے آپ کو ہار لگ رہے ہیں تو ہم نے اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا نرم کر کے دبا کے ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لئے دوبارہ سے کور کر دینا ہے جب کور کریں گے تو ٹماتر نے اپنا پانی بھی چھوڑا ہوگا ٹماتروں کے اندر جب یہ چکن پکے گا تو اس کے اندر ایک مزید ٹیسٹ آئے گا اور اس کے اندر جو ٹماتروں کا پانی ہے اس کے اندر مزید چکن ہمارا سوفٹ ہوگا تو دیکھیں ٹماتر جو ہے اچھے سے اس کے اندر سوفٹ ہو چکے ہیں گل چکے ہیں پانچ منٹ کے بعد ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر دھنیا پوڈر ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پوڈر اب جو بزار میں ریسٹورانٹ میں موسلی نمک اور کالی مرچ کا استعمال کیا جاتا ہے سبز مرچ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم نے اس کے اندر کچھ ایکسٹرا دو تین مسالے ڈالے ہیں جس سے فلیور بہت زبردست آئے گا اور یہاں پہ دیکھیں اس کی ٹوماٹر کے اندر اچھی طرح جب ٹوماٹر ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں تو اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے آئل مسالے سے الگ ہونے تک ہم نے اس کو بوننا ہے کیونکہ جو شنواری کڑاہی ہے یا کوئی بھی آپ کڑاہی بنا رہے ہیں تو اس کی جو مین بیس ہے نا وہ بنائی کے اوپر ہوتی ہے اب اس کے اندر ہم نے تقریباً کوئی آدھا کپ دہی شامل کرنی ہے دہی کو ہم نے پہلے پھیلے لینا اچھی طرح سے وہ دہی اس کے اندر آدھا کپ شامل کرنی ہے اس سٹیج پہ آکے کرنی ہے کہ جب آئل مسالے سے الگ ہو جائے بنائیاں وغیرہ اچھی طرح اس کو لگ جائیں اس کے بعد آدھا کپ دہی شامل کرنے کے بعد پھر سے ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دینا ہے فلیم لو ہونا چاہیے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں آئل مسالے سے اب الگ نظر آ رہا ہے اچھا آئل مسالے سے الگ نظر آ رہا ہے اور شنواری کڑاہی کا جو مسالہ آنا ہوئی دیکھیں گریوی کتنی زبردست تیار ہو گئی ہے سمود تیار ہو گئی ہے اب یہاں تو آپ اس کے اندر دو کنڈیشن ہوتی ہیں یہاں تو آپ اس کو اسی سٹیج پہ فلیم کو بند کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ اگر مزید تھوڑا سا ڈرائی کریں گے تو بلکل جیسے بزار میں بلکل بوٹیوں کے ساتھ گریوی چپکی ہوتی ہے اسی طرح سے گریوی چپک جائے گی پھر ہم نے اینڈ پہ اس کے اوپر سبز مرچے ڈالنی ہے جولین شیب میں کٹی جولین شیب میں کٹا ہوا اس کے اندر ادرک ڈال دینا ہے پھر اس کے اندر ہم تھوڑا سا سبز دھنیا ڈالیں گے ہلکا سا خوبصورتی کے لیے فلیور کے لیے اور آج کی ہماری بہترین قسم کی چکن شنواری کڑھائی تیار ہو چکے دیکھیں اس کی فائنل لک دیکھیں کتنی زبردست ہے اور کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں کو نہیں روک پائیں گے یہ اتنی مزیدار آج کی چکن شنواری کڑھائی تیار ہوئی ہے تو ابھی اس کا فائنل سٹیپ ہے اس کو ڈی شاؤٹ کرنے کا جس کا آپ کو بے سبری سے انتظار ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو ایک خوبصورتی پلیٹ کے اندر ڈی شاؤٹ کر لیں گے اور اس کی آپ گریوی چیک کریں جیسے بلکل بزار میں چپکی چپکی سی گریوی ہوتی ہے ہلکی ہلکی سی اس کے ساتھ اور بوٹی کے ساتھ ہی سارا فلیور ہے بوٹی کے اندر ہی ساری گیم ہوتی ہے تو اسی طرح کی آج کی ماری چکن شنواری کڑھائی تیار ہوئی ہے آپ اس کو گھر پہ بہت ہی سانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں کم انگریڈینٹ کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اور اس کو آپ مزید ٹیسٹ فل کیسے بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا شنواری کڑھائی بنانے کے بارے میں تو دوستو یہ تھی آج کی ماری ویڈیو ویڈیو کو فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ ککنگ کے اندر مزید کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے اپنا بہت سا کیا رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں کوئی ریکویسٹ ہو تو انسٹاگرام پہ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ